بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جبازار کے طرف سے ایک سامنے نیوز آئے کہ یہ کلیر کیا گیا ہے اس چیز کو ایک اس چیز کو جو بھائی سعودی ریویہ سے چھوٹی کے طور پر آئے آج سے ایک سال ڈیڑھ سال پہلے یا دو سال پہلے بھی آئے کچھ بندے رہ گئے تھے اور بعد میں آپ کو پتہ ہے کہ یہ کرونا کی بندیاں لنکی اور اس وجہ سے فلیٹس وغیرہ بند رہی اور وہ واپس سعودی ریویہ میں نہیں جا سکے کچھ تو سریڑ لنکی کے تھروں اور مطرم ممالک کے تھروں چلے گئے میں بری مالک و تھاک سر ویڈیو لجانی کے لائف شیئر کرتا تھا وہاں سے وہاں پر ہماری رہائش میں ہی دو بندے آئے تھے اور وہ سریڑ لنکی کے تھروں آئے تھے اور خود سے اپنے اکامے لگوا یعنی کہ اکامے بھی خود سے لگوا کر تیم ماہ کے لیے اکامے بڑھائے جاتے تھے دو ماہ کے لیے بعد میں کچھ بندوں کے بڑھ جاتے کچھ کے نہیں بڑھتے تھے جب فلیٹس اوپن کی گئی اس ٹیم بھی بہت سے بھائیوں کے اکامے نہیں بڑھے ہوئے تھے جو کہ واپس نہیں جا سکتے تھے کیوں سعودی گورن میں نے اعلان تو کیا ہوا ہے لیکن اکامہ بڑھے گا تب ہی واپس جائیں گے اور بعد میں ٹائن بھی بھی آئے گا جنوری تک کا ان کو اور اس کے بعد بھی اکامے نہیں بڑھے اور وہ تمام اخباب پاکستان میں ہی رہ گئے ابھی اس کے مطلب کہا یہ جارہا تھا مجھے بھی کچھ کمیٹ وغیرہ آ جاتے ہیں ایسے بھائیوں کے کہ میں فلان بھی یعنی کروڑنے کی پرندیوں کے باعث آیا تھا اور بعد میں سعودی اوپے میں نہیں آسکا بھائی ابھی میں جانا چاہتا ہوں کیا کروں ایک بھائی نے مجھے یہ بھی کمیٹ کیا تھا کہ میں بھائی واپس گیا اور مدینہ ائرپورٹ کے اوپر مجھے میں اترا وہاں سے جب بورڈنگ میری یعنی کہ کی گئی ہے اس ٹائم مجھے واپس وہی بھائی روک لیا گیا اور واپس بھیج دیا گیا کسی دوسری فلان کے تھرو اور مجھے سعودیہ میں انٹر نہیں ہونے دیا گیا آپ کو انٹر بھائی کیسے ہونے دیا جائے گا میں اس چیز کے لیے آپ کو کلیئر کرنا چاہوں گا اور جوادار کی طرف سے یہ بھی اس کے مطلب کلیئر یہی کیا گیا ہے ایسا کوئی بھی بندہ جو چھوٹی کے طور پر سعودیہ بھی اسے آتا ہے چاہے کروڑنا کی بندیوں پر باعث رہ جائے چاہے خود سے نہ جائے چاہے اس کی فلیٹ سے نکل جائے کوئی بھی مسئلہ بن جائے آپ چھوٹی کے طور پر سعودیہ سے نکلے ہوئے ہیں تو پاکستان میں انڈیا بگنا جس میں آپ رہ جاتے ہیں تو اس کا قانون یہ ہے کہ آپ کے اوپر تین سال کی بندی لگتی ہے کتنے سال کی تین سال کی آپ کے بندی لگتی ہے ہاں ہوتا یہ ہے کہ آپ واپس کیسے جا سکتے ہیں تین سالوں سے پہلے یا تو ہم عمرہ احج کے لیے جا سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن ابھی میں ایک اور بندے کو ملے ہوں ابھی کچھ دن پہلے ہی جو کہ کروڑنا کی بندیوں کے باعث سی پاکستان میں آیا اور یہی پر رہ گیا اور ابھی وہ واپس جا رہا تھا سبیہ جو کہ جزانواری سائٹ پہ رہا ہے وہاں سے بھی آپ کے ساتھ بہت سی لائیب کیوں شیئر کر چکا ہوں آٹھ ماہ گزار چکا ہوں میں ان علاقوں میں تو کافی سار سبز علاقے ہیں وہاں پر ہی جا رہا تھا وہ شکیق میں ایک کام کے سلسلے میں تو کب شب میری ہونی شروع ہو گئی کہ وہاں کام کے کر دیو تو میں نے بولا کہ جا کیسے رہا ہے وہ سبیہ پھر بتایا کہ وہ ہی پرانے کفیل کے پاس جا رہا ہوں پرانے کفیل کے پاس کیسے آپ کا کفیل اگر سعودیہ میں ابھی بھی مقیم ہے اور وہ کمپنی ہے یا ویسے سعودی ہے جی کوئی بھی ہے تو اس کو فون کریں اس کو یہ بول دیں کہ مجھے ایک نیا ویسے بھی دیں میں دوبارہ سے سعودیہ میں آنا چاہتا ہوں آپ کا پرانا کفیل اگر آپ کو ویسے بھی دیتا ہے تو آپ اس ویسے کے اوپر بھائی سعودیہ میں دوبارہ جا سکتے ہیں نہ کہ کسی نیو ویسے کے اوپر اور نہ ہی کسی اور بندے بغیرہ اگر آپ کو ویسے دیا ہے تو اس کے اوپر اس کے اوپر جائیں گے تو آپ کا دیفنیلٹی بات ہے دو چار ہزار پانچ لاکھ روپے جو آپ کا لگے گا دو چار پانچ لاکھ روپے وہ ضائع جائے گا آپ کو انٹر نہیں ہونے دیا کہ یہ بات ہے پرانا کفیل آپ کا آپ کو ویسے دیتا ہے تو آپ اس کے طور پر سعودیہ میں جا سکتے ہیں اور اس کے اوپر آپ کو کسی قسم کی پبندی نہیں ہوگی اور اس کے علاوہ دوسری چیز یہ ہے جی کہ تین سال یہ بیٹ کر لیں تین سال کے بعد آپ اسی بھی کمپنی بغیرہ کا ویزا لے کر چلے جائیں وہ پیس چکے ہیں